انڈیا ایس ایس اسٹریلیا تھارٹ ایس سیڈنی میں کل سے شروع ہو رہا ہے اور تیاریاں جو ہیں وہ اروج پر آئیں کیونکہ ایس کی طرف سے جو پلیئنگ الیون کے بات ہو رہی ہے اس میں ڈیویڈ بارنر جو ہیں وہ ایس کی طرف سے کھیلیں کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں یہ ایک بات کنفرم ہوگی ہے کہ ڈیویڈ بارنر ایس کی پلیئنگ الیون کا کل حصہ ہوگی انڈیا کی طرف سے بھی ایک بڑے اوپنر جو ہیں وہ آ رہے ہیں روحید شرما ان� اپننگ کریں گے اس تیسرے ٹیسٹ میں روید شرمہ نے آئی پیل کے بعد ابھی تک کوئی خاص کرکٹ نہیں کھیلی لیکن روید شرمہ کا جو کیلیبر ہے وہ زائی بات ہے اتنا بڑا کیلیبر ہے سٹیچر ہے کہ روید شرمہ کو تھر ٹیسٹ میں بغیر کسی پریکٹس میچ کے روید شرمہ تھر ٹیسٹ سیڈنی میں آپ کو کھلتے میں نظر آئیں گے دوسرے نمبر پر انڈیا کی جو بڑی چینجنگ ہے وہ دوسری چینجنگ ہے کہ ندیب سینی جو ہے وہ یومیج یادب کی جگہ پر کھیلیں گے تیسرا ٹیسٹ میں جو سیڈنی میں شروع ہونے جا رہا ہے ندیب سینی کو بڑا ٹیسٹ میچ میں محقہ مل رہا ہے کیونکہ ندیب سینی یومیج یادب کو چائلڈ ہوا اس کے بعد وہ پھر واپس انڈیا چلیں گے تھے تو آپ ندیب سینی کو محقہ ملا بڑی بات چلی تھی نٹراجن اور ندیب سینی کی لیکن ندیب سینی کو محقہ ملا بھی تھا کیونکہ نٹراجن نے ابھی تی ٹی 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 ڈیبیو کیا تھا ونڈے میں تو نٹراجن کو اتنی جلدی ٹیسٹ ٹکٹ میں لے کے جانا تھوڑی جلدی تھی نٹراجن بڑے پلیئر ہے ندیب سینی جو ہے جیسٹ میچ آگے ملے گا ندیب سینی زیادہ بہتر پلیئر ہے اور ندیب سینی نے زیادہ کریکٹ کیلی ہے تو بڑے میچ میں پریشن میچ میں ندیب سینی کا کھیلنا زیادہ بہتر کیونکہ ناظرین یہ جو ٹیسٹ میچ ہے یہ اب سیریز کو ڈیسائیڈ کرے گا اگر یہ ٹیسٹ میچ انڈیا جیت جاتا ہے تو اس کا مطلب انڈیا سیریز جیت سکتا ہے برنہ انڈیا کم سے کم سیریز ہار نہیں سکتا اگر یہ ٹیسٹ میچ انڈیا جیت جاتا ہے اس ویسے یہ ٹیسٹ میچ بڑا ایمپورٹنٹ ہے انڈیا کے لیے ویراد کولی کا جانا انڈیا ابھی بھی میں کہتا ہوں ویراد کولی بڑے پلیئر رہے ہیں ویراد کولی کو انڈیا ضرور مس کرے گا بے شک انڈیا کے پاس ابھی پجارہ ہے رہانے ہیں لیکن ویراد کولی جیسا پلیئر ابھی بھی انڈیا کی ٹیم میں نہیں ہے ویراد کولی کی اگر ایک دو میچ اچھے نہیں کیا تو اس کا مطلب ویراد کولی کو نگلیکٹ کرنا بہت بڑی گلتی ہوگی ویراد کولی انڈیا کی طرح سپر سٹار رہے ہیں اور اس پورے ڈیکٹ کے اگر بات کریں تو حقیقت نے ویراد کولی کی جو پرفارمس ہے اس نے سب کو ناقابلے فرموش کیا ہے ویراد کولی نے کسی جگہ نہیں ہے جہاں پرفارمس نہیں تھی تو ویراد کولی کو انڈیا مس تو ضرور کرے گی لیکن رہانے کی کیپٹنسی نے لا جواب کیا جس طرح دوسرے ٹیس میچ میں رہانے نے کیپٹنسی کی اگر اسی طرح رہانے نے زبردست کیپٹنسی کی تو مشکل نہیں کیا سٹیون سمیتھ کا ایشوینڈ کے لیے ایشوینڈ کو کھلنا ایک ڈرانہ خواب ثابت ہو رہا ہے کیونکہ سٹیون سمیتھ سے ایشوینڈ بلکل بھی کنٹرول نہیں ہو رہے وہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں مارنس لبوشائن جو ہیرو بنے ہوئے تھے ہر ٹیم کے آگے لیکن انڈیا کے آگے دھیر ہوئے ہیں تو سٹیون سمیتھ بلکل لڑکھڑائی بھی نظر آ رہی ہے تو اگر انڈیا نے جاتے ساتھ ہی ایک دو وکٹر لے لی جسپرید بوم را جن کو انڈیا بوم 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 را کہتا ہے اگر کئی وہاں پہ ڈیویڈ وارنر کی شروع میں وکٹ اڑ گی آسٹریلیا کی تو آسٹریلیا بیٹنگ ایک دب اپنی ایکسپوز ہو سکتی ہے تو انڈیا کو سی پر سی جس طرح انڈیا نے سیکنڈ میٹ میں رہانے نے کیپٹنسی کی جس طرح کھیلا انڈیا نے بے شک چوتھیا ٹیس میچ رہتا ہے لیکن جیس جو ٹیس میچ ہے یہ سیریز ڈیسائیڈر ہو سکتا ہے تو اس پر ہر کسی کی نظر ہے تو ناظرین میرے خیال میں جو ٹیس میچ کا پہلے دین ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہوگا ٹاوس بڑا ایمپورٹنٹ ہوگا اگر تو انڈیا ٹاوس جیتا ہے تو انڈیا کو پہلے بیٹنگ ہی کرنے چاہیے اگر انڈیا نے پہلے 300 کا سکور رکھ دیا ٹیبل پہ تو پھر اسٹریلیا کا کوئی چانس نہیں ہے کہ اسٹریلیا اب اس طبعہ ٹیس میچ میں بلکہ ٹیس سیریز میں آ سکے اگر انڈیا نے 300 پلس سکور رکھ دیا تو بڑا دیکھتے ہیں ٹاوس کون جیتا ہے اگر تو انڈیا ٹاوس جیتا ہے تو بیٹنگ کرنے چاہیے ہیں میرے خیال میں لیکن ناظرین آپ نے کومنٹ ملا جیتا ہے آپ کے خیال میں یہ جو ٹیس میچ ہے اس کی جو پلائنگ الیون ہے یا آپ کو صحیح لگی ہے یا رجل کو کھلانا چاہیے تھا اس کے لابے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹیس میچ کونچھ ٹیم جیتے گی اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنی ہے شیئر کرنی ہے اور چینل کا سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو اب آپ میجھے اجازت دیں اللہ حافظ